کہانی شروع ایک ائرپورٹ سے ہوتی ہے جہاں پر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں وہ اپنی فلائٹ میں جا رہی تھی پلین رنوے پر تھا لوگ آ جا رہی تھی سب کچھ نورمل تھا مگر یہ فلائٹ کتنی خطرناک ہونے والی ہے ابھی کچھ ہی دیر میں ہم جان پائیں گے اب وہ لڑکی پلین میں آ کر اپنی سامان کو سیٹ کر رہی تھی پر اس سے اپنا سامان رکھا نہیں جا رہا تھا اسی لیے اس کے ساتھ بیٹھا دوسرا مسافر اس کی مدد کرتا ہے اور اسی بہانی سے دونوں میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے پلین نے بھی اوران پھڑ لی تھی وہ دونوں باتیں کرتے ہیں وہ لڑکی خود کو موڈل بتا کر اپنا تعرف کرواتی ہے وہ آدمی پیچھو اس کے ساتھ بیٹھاتا خود کو میوزیشن بتاتا ہے تب ہی اس لڑکی کو بات یاد آتی ہے وہ کہتی ہے کچھ وقت تہلے میرا ایک دوست تھا وہ بھی میوزیشن تھا جس کا نام گیپریل تھا اب گیپریل کا نام سنتے ہی وہ میوزیشن آدمی کہتا ہے یہ نام مجھے اچھی سے یاد ہے اسی نام کے آدمی کا میں نے بہت سالوں پہلی میوزیشن لانچ کیا تھا جو بہت گھٹیا تھا بوری طرح سے فلاپ ہوا تھا اور میں نے اس کی بہت تیزتی کی تھی لڑکی اس سے کہتی ہے کہیں ہم ایک ہی گیپریل کی بات تو نہیں کر رہے کیونکہ اس وقت وہ میرا دوست تھا یہاں پر وہ آدمی پوچھتا ہے کیا اس کا پورا نام گیپریل پیسٹر نے تو نہیں وہ لڑکی کہتی ہے ہاں یہ بات سن کر وہاں پر ایک اور بڑی عورت اپنی سینٹ سے اٹھتی ہے جو ایک پیچر تھی اور کہتی ہے گیپریل میرا سٹوڈنٹ رہ چکا ہے جو ہر چیز میں فیل ہوتا رہتا تھا مجھے اسی لیے وہ یاد ہے کیونکہ میں نے بھی تیس سال کے تجربے میں اس سے بورا سٹوڈنٹ کہیں نہیں دیکھا یہی پر ایک اور نڑکہ بولتا ہے ہاں میں بھی گیپریل کو جانتا ہوں اس وقت وہ میری ساتھ پڑھتا تھا اس کی بے وکوفیوں کا لے کر وہ بہت مشہور تھا اسی لیے ہم اس کا بہت مزاد بنائے کرتے تھے پیچر کہتی ہے کیا یہ عجیب بات نہیں آتی ایک ہی پلین میں بہت سے لوگ ایک ہی آدمی کے بارے میں بات کر رہی ہیں تب ہی ایک اور آدمی پیچھے سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے گیپریل کو تو میں بھی جانتا ہوں وہ میرے پاس کام کرتا تھا بہت ہی سائیکو انسان تھا میں نے اس لیے اسے جاب سے نکال دیا اپنی اوزیشن کو بھی شک ہو رہا تھا وہ اٹھ کر پیچھے کی طرف دیکھتا ہے اور پلین میں بیٹھے سبھی مسافروں سے پوچھتا ہے یہ گیپریل کو کون کون جانتا ہے حیران کرنے والی بات یہ تھی سب کے سب ہاتھ اٹھاتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ گیپریل سے ملے تھے اور اس کو جانتے تھی اب وہ میوزیشن آدمی پوچھتا ہے کیا یہاں پر پیٹھے سبھی لوگوں نے اس فلائٹ کی ٹکٹ کو خود خریدا تھا یہاں پر ایک اور حیران کر دینے والی بات سامنے آتی ہے کسی نے بھی اس فلائٹ کی ٹکٹ کو خود سے نہیں خریدا تھا کسی کو گفت ملا تھا تو یہاں پر کسی کی کمپری نے دیا تھا پیچر کہتی ہے میں نے تو اس فلائٹ کو کینسل کرنے کا بھی سوچا تھا اور مجھے سکتی سے اس دن آنے کا کہا گیا کہ سبھی باتیں ائر موسٹل سن لیتی ہیں اور آ کر ان کو بتاتی ہے کہ جس گیبریل پیسٹر نے کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو آج اس فلائٹ کا کیابن چیز ہے اور میرا بھی اس سے میری پرانی زندگی میں رشتہ رہ چکا ہے میں اور وہ اکٹھی ٹریننگ کرتی تھی ایک دن اس نے مجھے پروپوس کیا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا پر میں نے اسے منع کر دیا بعد میں وہ میرا سیڈیر بن گیا آج وہ اس پلین میں ہے میں بھی نہیں آنا چاہتی تھی پر نا چاہتے ہوئے پھر مجھے آج اس پلین میں آنا پڑا کیونکہ وہ میرا ہیڈ ہے پر پریشانی والی بات یہ ہے وہ کچھ پہلے پائلٹس کی قصے میں گیا تھا پر اب تک باپس نہیں آیا اور کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا اس کے علاوہ دو دو پائلٹس کوئی جواب نہیں دے رہے میوزیشن پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر جتنے بھی انسان موجود ہیں سب نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں گیبریل کے ساتھ برا کیا ہے پر وہ اس موڈل لڑکی سے پوچھتا ہے تو تو اس کی دوست ہی نہ تم نے کیا غلط کیا تھا وہ کہتا ہے گیبریل مجھے پسند کرتا تھا پر میں اس کے دوست کو میں نے اس کو دھوکا دیا اب جس تو اس کے ساتھ مل کر اس نے گیبریل کو دھوکا دیا تھا وہ بھی اسی پلین میں موجود تھا کبھی پلین ہنے لگتا ہے سب کے سب بہت ساتھ انڈر گئے تھے یہاں سے ایک بڑا آدمی اٹھتا ہے اور پائلٹ کے حصے میں جا کر گیبریل کو آواز دیتا ہے کہتا ہے پلین دروازہ کھولو وہ یہاں پر خود کا گیبریل سی رشتہ بتاتا ہے کہ میں ایک دماغ کا ڈاکٹر ہوں جب گیبریل سب چیزوں سے پریشان ہو گیا تو وہ میرے پاس اپنا اناج کرانے آئے کرتا تھا پر بعد میں میری اپنی سیس بڑھا دی اور پھر گیبریل نے میری پاس آنا بھی چھوڑ دیا لیکن مجھے اس کا اناج کرتے ہوئے پتا چلا اس کے بھی ماں کی حادت اس کے ماں باپ کی وجہ سے خراب تھی کیونکہ انہوں نے کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوپ نہیں کیا یہاں سے اب وہ اسی آواز دیتا ہے دیتا ہے تم ہمارے سے بتلا نہیں رہ سکتے کیونکہ تمہاری ایسی زندگی کے ذمہ دار تمہارے ماں باپ ہیں پر پلین نیچے کی پرف جا رہا تھا گیبریل نے بہت بڑی پیانی کر کے اپنی زندگی خراب کرنے کے ذمہ دار لوگوں سے بتلا لینے کا سوچ لیا تھا پر اس پلین میں اس کے ماں باپ تو نہیں تھے سبھی در سے چلنا رہے تھے پلین نیچے شہر کی طرف جا رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا کپل اپنے گارڈن میں بیٹھے تھے اور انہیں اوپر سے ایک پلین آدھا دکھائی دیتا ہے جو ان کی درف آ رہا تھا اور ہمیں پتا چلتا ہے یہ بڑا کپل ہی گیبریل کے ماں باپ تھے وہ اوپر سے پیل گھلا کر ان پر تباہ پھر دیتا ہے اس کے بعد ہمیں دوسری کہانی دکھائی جاتی ہے ہمیں ایک بزنسمن کو دیکھتے ہیں جس کا نام ڈیا کو تھا وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں کئی پر جا رہا تھا جو ایک بہت ہی سنسان راستہ تھا اس کی گاری میوسیق سب بہت اچھا چنگ رہا تھا تب ہی اچانت سے ایک اور گاری اس کی گاری کی آگے آ جاتی ہے جو بہت ہی آہستہ چل رہی تھی ڈیا کو اپنی گاری سے بار بار ہارن دیتا ہے راستہ دینے کا کہتا ہے پر وہ اس کے آگے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ڈیا کو اپ سائٹ پر جاتا ہے دیکھتا ہے اس گاری میں ایک آگی بیٹھا تھا جو بہت ہی عجیب تھا اب یہ اسے برا بلا کہتا ہے اور اس کی گاری سے آگی جا کر اس کو اپنی میڈل درمیانوری امپلی بھی دکھاتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے ڈیا کو کی گاری بہت تیس چل رہی تھی ابھی جا کر ڈیا کو پھر اپنی سپیٹ میں گاری چلانے لگا تھا پر اچانک سے اس کی گاری کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے وہ ایک پول کے پاس اپنی گاری کو کھڑا کرتا ہے یہاں پر دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اوپر سے ڈیا کو پیچھے سے ایک آدمی سے اندر کر بھی آیا تھا اس کی پاس ایک اور ٹائر تو تھا پر اسے لگانا نہیں آتا تھا اسی لئے وہ ایک مکانی کو کون کرتا ہے لیکن وہ اسے ایک گھنٹے بعد آنے کا کہتا ہے اب ٹائر کو کونھی ٹائر لگانے کی کوشش کر رہا تھا اسے پہلے وہ ٹائر لگا کر اس کی سارے سکرو چوڑ پاتا تب ہی وہاں پر وہ ہی پرانی گاری آ جاتی ہے جو اسے پیچھے بھی دنگ کر رہی تھی ٹائر کو ڈر گیا تھا اسی لئے وہ جنتی سے جاتا ہے اپنی گاری میں بیٹ جاتا ہے وہ دوسری گاری میں بیٹھا آدمی اس کی گاری کے آگے اپنی گاری روکتا ہے اور ٹائر کو کے پاس آتا ہے وہ اس آدمی سے ٹرہ ہوا تھا وہ کہتا ہے مجھے ماف کر دو مجھے تمہیں برا بنا نہیں کہنا چاہیے تھا پر وہ آدمی بہت گسر میں تھا اور رینج لے کر اس کی گاری کا شیشہ دورنے لگتا ہے ٹائر کو بہت ڈر گیا تھا وہ پولیس کو پہ کال کرتا ہے پر نیٹ فٹ نہیں آ رہا تھا اس آدمی کا شیشہ دور کر دل نہیں بڑھا تھا وہ اور بھی اڈٹی سیتی حرکتی کر رہا تھا ٹائر کو کو یہ سب دیکھ کر بہت برا لگتا ہے جو وہ آدمی اپنی گاری میں بیٹھتا ہے یہ پیچھے سے آتھی رکھنے ٹائر سے ہی اپنی گاری سٹارٹ کر کے اس کی گاری کو دھکا مارتا ہے جس سے اس کی پرانی گاری پول میں جا کر دیتی ہے اور وہ بھی سکوی ہو گیا تھا پھر ٹائر کو وہاں سے جانے لگتا ہے پر ابھی بھی اس کا خصہ تھنڈا نہیں ہوا تھا وہ دوبارہ سے اپنی گاری اس آدمی کی طرح مارتا ہے اب اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتا دیائی کو کا ٹائر کھل گیا تھا اس کی گاری بھی پول میں جا کر گرتی ہے وہ آدمی اب اس کی گاری میں آ کر اسے بہت مارتا ہے اور سی پیل سے اس کا گلہ بھی بان دیتا ہے اس آدمی کا گصہ ابھی شانت میں ہی ہوا تھا وہ پیٹرول ٹینک میں آگ لگا دیتا ہے تاکہ دیائی کو وہی پر مر جائے جیسے ہی وہ جا رہا تھا دیائی کو پیچھے سے آ کر اس کی ٹانگ کو پکڑ لیتا ہے جس سے دونوں ہی گاری میں پھس گئے تھے وہیں باہر اب تک دیائی کو کا مکینک پیا دیا تھا لیکن تب ہی وہاں پر ایک سورتار گھمبا کا ہوتا ہے جس میں دیائی کو اور وہ آدمی مر گئے تھے جو وہ مکینک پولیس کو پلاتا ہے وہاں پر آ کر وہ لوگ آگ پچھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں گاری میں ان دونوں کے سکیلٹن بھانچے کی بچے تھے جیسے وہ دونوں بیٹھے تھے پولیس آفیسر انہیں دیکھ کر کہتا ہے شاید دونوں ایک دوسرے کو پچانے کے کوشش کر رہے تھے پر یہ نہیں جانتے تھے کہ دونوں نے بدلے کی آگ میں ایک دوسرے کو ختم کر دیا تھا تو یہ سبق ہم سب کے لیے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو نظر انداز کر دیں تو ہم بڑی مصیبتوں سے انبت سکتے ہیں جیسے دیا کو اگر اس پاکن آدمی کو نظر انداز کر دیتا تو آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا اس کے بعد ہم دیسری کہانی کو دیکھتے ہیں سائمن نام کے ایک انجینئر کی کہانی جو بڑی بڑی بیکار بیلڈنگز کو بوم لگا کر اڑایا کرتا تھا آج ہی کام سا دن تھا سائمن کو اس کے وائف کی کال آتی ہے جو اس سے کہتی ہے کہ آج تمہیں گھر ٹیک لے کر آنا ہے کیونکہ ہماری بیٹی کا ورث ڈے ہیں اب سائمن ایک بیٹری کے پاس اپنی گاڑی کو روکتا ہے اور ٹیک لینے چلا جاتا ہے لیکن اسی درمیان اس کی گاڑی کمپنے والے لے گئے تھے کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ اس نے غلط جگہ پر اپنی گاڑی کو کھڑا کیا ہے جہاں پر کھڑا کرنے کی اجانست نہیں تھی وہ اب ٹیکسی لے کر ٹیکس ای تھارٹی کے آفیس جاتا ہے جہاں پر کچھ آ کر کہتا ہے کہ اس کی کوئی کلتی نہیں تھی میری گاڑی کو بقید بلتی کی کیوں تھایا دیا تو میں آپ لوگوں کو کوئی فائن جرمانہ نہیں دوں گا وہاں پر باقی کے نیوگ بھی ان سے یہی کہہ رہے تھے پر وہ فائن دینے والا آدمی کہتا ہے سر آپ کو جرمانہ تو دینا ہوگا ورنہ آپ کو اور پیسے ادا کرنے پڑیں گے سائمن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اسی لئے وہ جرمانہ دے کر اپنی گاڑی کو چھوڑوا لیتا ہے پر ٹرافیک کی وجہ سے سائمن جلتی گھر نہیں پہنچ پاتا گھر پر اس کی بیٹی ایک چھوٹی سی پیسٹری سے اپنا برثڑے سالیپریٹ کر لیتی ہے وہ جب گھر آتا ہے تو اس کی بائیف اس سے بہت نراز تھی کیونکہ سائمن ہمیشہ سے یہ مانتا تھا کہ ہماری گورنمنٹ ایمانداری سے کام نہیں کرتی اور انہی چکروں میں لگا رہتا تھا اگلے دن وہ گورنمنٹ آفیس پہنچتا ہے تاکہ اپنے اوپر نگے قدر چھوٹ مانے کی شکایت کر سکے پر یہاں پر گورنمنٹ آفیسر اس سے کہتا ہے جو آپ کا چھوٹ مانا ہے آپ کو کسی بیہار میں دینا ہے یہ بات تو سن کر سائمن بھڑک دیا تھا اور اس پر حملہ کر دیتا ہے بہاں کھڑے لوگ سب اس کو حوصلہ دے رہے تھے لیکن اتنے میں پولیس آجاتی ہے جو اس کو گرفتار کرنی تھی ہے پر تھوڑی ہی دیر میں سائمن کا دوست پولیس ٹیشن وائس بھی ڈائی وارس تنہ کے کیس کو فائل کر دیتی ہے اس کو اس کی بیٹی کی کسٹیڈی بھی نہیں ملتی کیونکہ اس کے پاس اب کوئی نوکری بھی نہیں تھی اس کو اس کے علاوہ کوئی بھی نوکری نہیں دے رہا تھا ایک دن دوبارہ سے اس کی گاڑی کو کمپری والے اٹھا کر لے جاتی ہیں حالانکہ اس بار بھی کوئی اس کی خلطی نہیں تھی وہ اس بار چپ جاپ بینا کچھ بولے اپنی گاڑی کو چھوٹوا لیتا ہے مگر ان سب کی بچہ سے اس کے دل میں کافی غصہ تھا کیونکہ انہی کی وجہ سے اس کی نوکری فیملی اس کا بنایا گیا مستقبل سب کچھ دباہ ہو بیا تھا وہ ایک رات جا کر اپنی گاڑی میں کچھ تپریدیاں کرتا ہے اور اگلی صبح جا کر اپنی گاڑی کو ایسی جگہ پر کھوڑا کرتا ہے جہاں پر نو بارکنگ کا سائن تھا وہ چاہتا تھا کہ کمپنی اس کی گاڑی کو لے جائے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے پر جیسے ہی اس کی گاڑی کو اٹھا کر اپنے گیراج میں کھڑی کرتے ہیں تو وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے کمپنی کا آفیس آس پاس کھڑی گاڑیاں سب کچھ دباہ ہو گیا تھا یہ خبر ایک بڑی خبر بن گئی تھی کہ کیسے ایک عام انسان لیگ گورمنٹ کے خنافہ واس اٹھائی سائمن عام لوگوں میں ایک مسیحہ بن چکا تھا اب اس حادثے کو کچھ مہینے ہو چکے تھے پر سائمن اب چل میں تھا اس کا آج برطوے تھا اس کی وائف اور بیٹی اس کے لیے پیٹ لے کر آتی ہیں یعنی کہ اس کی بیٹی اور وائف نے بھی اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا سائمن کی جیل میں سب ہی عصد بھی کرتے تھے اور اسی کے ساتھ یہ تیسری کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے سائمن کی کہانی سے تو ہم یہ سیکھ پاتے ہیں کہ ہمیں بلا وجہ کسی کے آگے جھوکنا نہیں چاہیے جس میں آپ کی کوئی غلطی نہ ہو اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں تو ان تینوں میں سے آپ کو کونسی کہانی اچھی رگی ہمیں سے